بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجال محمد ایک ازار ایک داستان علی علیہ السلام سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے علی علیہ السلام کب ابو تراب بنے امیر المومنین علیہ السلام کا محبوب ترین لقب ابو تراب تھا جب بھی آپ کو اس لقب سے پکارا جاتا آپ خوش ہوتے ابو تراب کا لقب آپ کو اس وقت عطا ہوا تھا کہ ابھی آپ نے شادی نہ کی تھی البتہ مولا کائنات کی انعانی باعث بنی کہ پیغمبر اسلام سے دریافت کریں کہ ابو تراب کیوں خطاب دیا گیا ہمار یاسر سے روایت ہے میں اور علی علیہ السلام جنگ اشیرہ یہ غزوہ جمادیو سانی جبکہ پیغمبر کی عجزت کو سولہ مہینے گزر چکے تھے اور یہ جنگ بدر سے پہلے ہوئی تھی وہیں اکٹھے تھے اور وہاں پر سپاہ اسلام مرچہ دھن تھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آئے اور انہوں نے کمان سمالی تو ہم نے دیکھا کہ طائفہ بنی مدلج کے لوگ چشمہ اور خجوروں کے باغ میں کرنے میں مشغول تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے ابو ال یقزان آؤ اس قوم کے پاس چلیں کہ کیا کام کر رہے ہیں ہم ان کے پاس گئے اور کچھ دیر تاکہ ان کے کام کاج کو دیکھتے رہے کہ ہمیں نیند آگئی ہم کجور کے چھوٹے چھوٹے درختوں کے سائے میں گئے کہ زمین نرم تھی ہمیں آرام سے گیری نیند سو گئے ہمیں کسی نے بیدار نہ کیا پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں آ کر بیدار کیا جبکہ ہم خاک علود تھے کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام نے علیہ السلام کو اس دن خاک میں علودہ دیکھا تھا آپ نے کہا مالک یا ابا تراب اے ابو تراب آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ خاک علودہ ہیں پھر آپ نے فرمایا آپ کو دو بدبخت آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں ہم نے کہا یار صلی اللہ آپ ضرور بتائیں ابن شہرِ شعورت جز 3 صفحہ 113 میں کچھ اختلاف کے ساتھ لکھ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ السلام مدینہ کے نخلصتانوں میں ان کو ڈھونڈتے ہوئے علیہ السلام کے پیچھے گئے آپ نے دیکھا کہ علیہ السلام کام کرنے میں مشغول ہیں اور گردوں گبار آپ کے چرے مبارک و تمام بدنیں اتر پر پڑھا ہوئے تو آپ نے فرمایا لوگ اگر آپ کا ابو تراب علیہ السلام کے لقب سے یاد کریں میں ان کی سرزش نہ کروں گا سید حیدر علی امتہ الاسما کے صفحہ 61 میں رقم تراز ہیں جب علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو آزور صلی اللہ علیہ السلام نے آپ کو ابو تراب کا لقب دیا شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی سنہ سے عباد بن ربی سے نکل کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ رسول خدا نے علیہ السلام کو ابو تراب کا لقب کیوں دیا تو اس نے کہا کہ چونکہ علیہ السلام باعدہ ذرال رحلت رسول خدا زمین عثمانوانوں کے لئے حجت خدا ہیں اور ان کے وجود مقدس کے صدقے میں کائنات کا ہر ہر فرد رزق کھائے گا یہی کچھ رسول خدا نے فرمایا جب روز قیامت ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ کس طرح خداوند مطال شیعان علیہ السلام کو ان کے اعمال کاجر اور سواب دے رہا ہے تو اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم خاک ہوتے یعنی کاش ہم علیہ السلام کے شیعہ ہوتے اور اسی مطلب کو خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا قول القافر یا لائتنی کنتو درابا تینکیو موسیقی موسیقا موسیقا